نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ گورب راجریندر بلٹین کی شروعات کرتے ہیں پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان نے دھان خرید کی پرگتی کو لے کر اچستری بیٹھک کے اور بتا دے کہ دھان خریدی سے جوڑی سمسیاؤں کو لے کر مکہ منتری چودہ اکٹوبر کو کندری خاد سروجنک وطرن اور اپوہکتہ معاملے کے منتری پڑھلا جوشی نے ملاقات کریں گے سی ام مان کندری منتری کے سامنے پنجاب کے رائس ملرز اور آرتیوں کا چودہ کو کندری منتری پڑھلا جوشی سے ملیں گے بھروت دھمان جہاں پر کسانوں کے دھان خرید کو لے کر اور آرتیوں کی سمسیاؤں کا مدہ یہاں پر اٹھا سکتے ہیں تو دھان خریدی سے جوڑی سمسیہ کو لے کر جو ہے بیٹھا کی گئی چودہ کو کندری منتری سے سی ام ملاقات کریں گے جہاں پر کہ آج اب چل رہی جس طریقے سے دھان کی خرید کو لے کر بھی منتری کے سامنے جو ہے مردہ اٹھا سکتے ہیں ادھا سواستہ منتری پنجاب ڈاکٹر بلبیر سیہ نے دھان کی فصل کو لے کر پٹیالا جلی کی منڈیوں کا دورہ کیا اور اس موقع پر سواستہ منتری نے پرتکاروں سے بات چیت کرتے ہو کہا کہ لفٹنگ کا کام شروع ہو چکا ہے اور پچھلے سال چالیس قریب ٹیمپریری یارڈ سرکار نے بک کیے تھے اور اور اس بعد 110 کے قریب یو ٹیمپریری یارڈ بک کر لیے گئے ہیں انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ اندر سرکار نے منتری بورڈ کا پیسہ روک رکھا ہے جس کی وجہ سے منڈیوں میں جو صدھار ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پایا دیکھو مانڈی نے پراند بیلکل ٹھیک آگیا ساڈے جی اور سارا جنبی ساڈے آتی ہے پایچارہ جی کسان میدھور سارے جڑے آگیا بلکل آن بورڈ ہے جی سارے سہمت ہے سارے اور اس پر ہی جڑا آگیا گوڑن گریل جنہوں میں کہنا ہے کسونے ورگان آجا جی بہت اچھا ہے معاشر بہت کارٹا ہے جی ستارہ پر بیٹڈ ہے یہ چکلی ہون سی چک کی تا ہے کہ چودہ تو کٹ آ رہا ہے تیرہ تیرہ دے قریب ہی آ رہا جی ہے یہ جڑا سرکار نے کہا ہے وہ انہیں سارے گانڈباب بھی کر رہے ہیں یہ جڑی ہیں جڑی ہیں جڑی ہیں سٹیٹ نہ بیٹڈ سی گیا اور لوکل سی گیا اور سارے یہاں سی انہیں مشکلہ آن بھی کرتے ہیں مدر پنجاب بی جی پی ادیش کی نیوکسی کو لے کر چل رہی ہیں چرچاؤں کے بیچ کندری منتری روانیت سینہ بٹو نے صاف کیا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو وہیں لدھیانہ کے سرکٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کو سمبودت کرتے ہو انہوں نے کہا کہ پارٹی میں ابھی بھی صدستہ آبیان چل رہا ہے یہ دوران راج میں دھان خرید کو لے کر انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے دھان خریدہ جا رہا ہے اس کو لے کر سرکار کی اور سے پنجاب سرکار کو ایم ایس پی کی راسی مہیا کرا دی گئی ہے لیکن راج سرکار اور کسان نیتاؤں کی کتھت ملی بھگت کے کارن اس کا بھکتہ نہیں ہو پا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں بی جی پی کی جیت سے پس سمدش گیا ہے کہ کسانوں سمیت سماج کے سبھی ورگ پارٹی کے ساتھ ہیں لیکن کچھ کسان نیتاؤں گلت سندیش فیلا رہے ہیں سب تو پہلا میرے والوں میری پارٹی والوں ساڑے سارے موتورن لیڈرشپ بیٹھی ہے سارے ہی لدیانے نوں ستکار یوک توسی میڈیا نوں تے پنجاب نوں آج جے دوسرے دیاں بہت بہت بدائی موارک باب صرف اککوس نہیں ہائے کوئی کڈہ بھی تکڑا ہوئے کڈہ بھی کوئی جڑائے بدھی مان ہوئے بال ہوئے تان ہوئے کش ہوئے اندر پٹیالا شکا منڈی میں دھان کی فصل کی خرید کو لے کر کسان ناخص نظر آ رہے ہیں اس کو لے کر کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار فصل نہیں اٹھا رہی ہے تو وہیں پٹیالا کے ڈپی کمیشنر پریتی یادب نے منڈیوں میں دھان کی فصل کو لے کر چیکنگ کے دوران پر پرکاروں سے بات کرتے ہوئے کہا دو تین دن سو سے جو ہے دھان کی فصل کی لیفٹنگ بہتر طریقے سکھی جا رہے ہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آ رہے ہیں انہوں نے ساتھ ہی کہا کہ کسان بھائی بھی سایوگ کر رہے ہیں دیکھو بیسک جیڑے سہولت بارے گل کرے ہیں منڈی آئیں چھو ساڑے پربند مکمل ہے گے جیڑی لپٹنگ بھی گل کہہ رہے ہیں گے سلو ہے گی اوہ دیچ کوئی ڈاؤٹ نہیں سی گا بٹ ساڑی کل تو پک اپ ہو گئی ہے راجپورا بھی اسی کافی جور لاکے اتھوں بھی آج ہتھے بھی سی کر کے ہے گا کیونکہ ہجے بھی جیڑے کسان آ رہے ہیں گے ہتھے بھی ہونا سی چیک کتا ہے گا کسی نو بھی جیڑے تڑکے بھی آ رہے ہیں تاکہ کسان نو جلدی چھتی فری کتا جا سکا انہاں نو کسی فکر سمدھی دکت نان لیڈی لفٹنگ ہے گی کل تو ساڑی پک اپ ہو گئی ہے گی آج بھی ساڑا پورا جور ہے جدو کی تہوہار ہے گا بٹ ہون میں نو امید ہے گی کسی بھی کسان نو کوئی دکتے دے بارے آننی دیتی جاؤ گی اسی ڈیلی مونیٹر کر رہے ہیں کہ کتے کنے ٹرکس لے کے کنی چھتیوں نے لیفٹنگ کر کے آگے خالی کر آئی جا پھر کی نام ہے تھے کی کارانہ کی آج مانڈی دے پہنچ ہوئی میں پریتما سنگھ سرپانچ بول دانی بیر جی پون ریڈی دے لگے پینڈا سوائی سنگھ گاڑا سوائی سنگھ گاڑا بہت بڑھا پینڈا جی سوک پہنا ہوتھے باقی چونہ پورے جوراں جو بڑھ رہے ہیں ایک تیلے کی ہماری آگی کوئی سانو پوچھنے لیا توجہ تیلے نے چونہ بلکل کھٹاں کے پیچے لمبا باتتا یہ اگر بڑھ گئے لے آئے ہیں اگر ایک طریق تو لے کے گیارہ طریق تک پورا جام لائے آیا پیا ڈی سی صاحب آئی سی اٹھا طریق نو جی میری ٹیلی کے اوپر آگے انہ نے موچر پریا خبر سنگرور سے ہے جہاں چناؤ اور تیوہاروں کے سیزن میں سنگرور پولیس کو بڑی سفلتہ ملی ہے پولیس نے کارروائی کرتے ہو بارداد کو انجام دینے والے کے جو ہے یوجنا بنا رہے چار بدوانشوں کو جو ہے گرفتار کیا ہے اور پولیس نے آپ راجیوں کے پاس سے جو ہے تیم دیشی پسٹول اور بتیس بور کے ساتھ ہی آٹھ زندہ کارٹوس برامت کیے ہیں اس کو لے کر ایس ایس پی سنگرور آئی پی ایس سرکتہ سینچہ ہل نے میڈیا سے جانکاری ساجہ کرتے ہو بتایا کہ دلہ پولیس سنگرور نے آپ راجی طتوں کے خلاف ابھیان کے تحت کارروائی کرتے ہوئے آروپیوں کو پکڑنے میں سفلتہ حاصل کی ہے جمہ کی سنگرور پولیس تیوہارہ دے مدنظر اتے آن والے اگامی پنچائیتی چونہ دے مدنظر بہت مستعدین الکم کر رہی ہے او سی لڑی دے وچھ سنو ایک سیکریٹ انفورمیشن ملی جس دے تہت سنو پڑا چلیا کہ کچھ مارے انسر مارو ہتھیارہ دے نال اس لڑے دے وچھ ایک واردہ کو انجام دین دی پلان کر رہے ہیں او سی انفورمیشن رسیب ہونتے اس نو دیلک کیتا گیا ساڑھے ٹیم والوں بڑے محنت نال خاص کر کے ساڑھے ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایس پی ڈی اڈی انچار یہ یہ دے وانوں اس پہ ان تق مینات کر کے چار دوشیانوں کی رفتار کیتا گیا انتر پنچہت چناب کے مندے نظر فازل کا پولیس نے فلیخ مارش نکالا اور اس فلیخ مارش کا نیتراتو ایس ایس پی ویرندر سے بھراد نے کیا انہوں نے کہا کہ راجج چناب آئیو کی ہدایتوں کے مطاوق سنشت کیا جائے گا کہ پنچہت چناب پوری طرح سے شانت پونھ اور نصفکش طریقے سے کروائے جائیں گے کسی کو بھی کانون بیوستہ بیگاڑنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور شرابتی دکتوں سے سکتی سے نپٹا جائے گا یہ ایلیکشن بے مجھے رکھ کے کٹے جا رہے ہیں تاکہ لوکا جو کانفیڈنس بنے رہے تے لوکا جو کانفیڈنس اشار رہن دا اسی جڑا ہے گا جہاں سوکار ڈی جی پی سرونوں سکت دیکھتا نیجی سرونوں جڑی ہے گی آج پوری سٹیٹ چلاکبندی کیتی جا رہی ہیں جی دیچ اسی بھی جڑا ہے گا ہوں دس ویدے تک ساڑھے سارے جڑے ہے گی ہے فازی کا ڈسٹنچ نہ کر لگیں گے تے اسی ہوں تھوڑے دیلی فلیگ مارچ کیتی سی مانسہ جلے میں فلیگ مارچ کیا جا رہا ہے گور طلب ہے کہ پندرہ اکٹوبر کو پنچائی تیچناب ہونے جا رہے ہیں جس کے شلطے پولیس تیاریوں میں جوٹی ہوئی ہے اس کو لے کر جلہ پولیس عدیق شک بھاگیرات سہ میڑا نے کہا کہ اس مانسہ پولیس کا مقصد ہے کہ پنچائی تیچناب پوری طرح سے شان طریقے سے کروائے جائیں جس کے چلتے پورے جلے میں فورس تیناب کی گئی ہے اور دیشہرے کے تیوہار پر بھی مانسہ پولیس لوگوں کی سرکشہ کے لیے بچن بد ہے پورے پنجاب دے بچ جو پنچائی تیلکسن ہونے جا رہے ہیں بچے وہیں کنٹیکش دے بچے ہی کل بھی جتنے بھی سڑے سینسٹیو ایری آج ہے گئے اوٹھے فلیگ مارچ کنڈٹ کی تا سی تینا سی بڑھنا نومے بچے آج بھی ہی ایسی اور تھری سوڑیوز میں یہ فلیگ مارچ کنڈٹ کروائے ہیں یہ بیسکلی جو موٹیو ہے گا جو جتنے بھی وارٹرس ہیں گئی اونا دے منادے بچے ایک سینس اوپ سیکیورٹی کئی بلکل ہوگی اور فیر تریقے سے موسیقی گلجار محمد نے آت بتا ہے کہ سمیں ایک سو سائیڈ لیٹر اپنے بیٹی شاروخ خان کو ساپا تھا جس میں انہوں نے پوری گھٹنا لکھی تھی شاروخ خان کے بیان کے آدھار پر پولیس نے سات لوگوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے اور شاروخ نے بتایا کہ اس کے پیتا گاؤں نردو میں وارڈ نمبر آٹھ سے پنچہ چناب میں پنچہ امیدوار تھے اور ان کے کاغذات بھی آ گئے تھے اور جب وہ چناب چنل لینے کے لیے گھنور گئے ہوئے تھے تو بھی پکشیوں نے انہ دکھا کر ریٹرن کا کاغذت جو ہے ہستاکشہ کرا لیا اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے سمرتھکوں نے ہی گاؤں میں آ کر ان کے ساتھ دروزار کیا اور اپنا پرچار شروع کر دیا ہاں گی اے نارو پہ نظر میں چھے ایک گولیار محمد نام دا ریکھتی تقریب رہ بنیاس آمدی ومسید دی اس نے سوسائیڈ کیکتا سیا کہ اس دے مکلک تھارا کھیڑی کر لیا لیے چھے مقدمہ نمبر پتر درجہ رشتر کر لیا جو نبی تر آمائی گیاں کنی دیا ایک سو اکٹھ بھی آیا سے پیس سو کونجا ایک سو اکری دے ایک سو بائی جدی ہیں جو پہلہ تے سو چیز دیر مابلہ سو بھی آئی ایک سو سای coloring ہے در آمائی گیاں وست تک آبکاب می سکر کے سات اور شروع کرنے والoud روی کنی دیا یا خب چکتا یہاührہ تے ریڈ کر لیا ہے سو چین سو سائیڈ نوٹ و نرے روی ر��ی سکر محوار مخوشت کر دیا ہویا ہے رجی ایک سو سائیڈ نوٹlog چینس گ زڑی در تجازد میگ گا آیا지를 شاہ کنید رمانک سکر کر دیا تے ٹے دے دیا کے لی پینٹ جئے collaboration موسیقی 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 آتی ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نوٹ تھاکور نے جو ہے بی جے پی کار کرتا کی ایک ٹی بی ایس کی ایجنسی کا اوڈ گھاتن کیا آجوں نے بی جب سانسد بنا ہوا تب ننگل تلوڑا ریلوڑا لائن کی چالیس سال میں نے ننگل سے لے کے انہوں نے مشکلت کے پہنچ پائی میں نے اس کو کچھ برشوں میں بھائتبا کے سرکار میں ہمارچر کا پورا کام کروا دیا تلوڑا تک کے بھی لائنڈ ایکوزیشن کروا کے اب وہ اس کو آگے بڑھانے کے لئے سنکڑوں کو اس کے لئے دلا دیئے پھر میں نے دوسرا پرجیکٹ منجھوڑ کر آیا ہے بھنمپولی براسکو ریلوے لائیں یہ اپنے آپ نے کرانتی لائے گا توریس کو منالی لے تک پہنچائے گا پت ہمارے بہت کم سمیں میں یہ ریلوے لائیں گے کہ تیجی کے ساتھ بڑھنے ہیں پھر آتھر لے کرو آتھر لے کرو خبر آننپور صاحب سے ہے جہاں پر جایت شناب کو لے کر پتہ ایشے اپنے اپنی جیت کے لے کر جو ہے جو اور شور سے لگے ہوئے ہیں تو وہیں پر شہسن کی اور سے جایت شناب کو لے کر تیاریاں کی جا رہی ہیں جسے لے کر ایس جی ایم نے بتایا کہ ایک سو بتیس گاؤں میں پنچائے شناب ہونے ہیں جس میں سے ستائیس پر سہمتی بن چکی ہے اس میں سے ایک سو پندرہ گاؤں میں سنگل بوت اور اٹھارے گاؤں میں ڈبل بوت ہیں اور کول ایک سے ایک یون بوت بنائے گئے ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ ڈی ایس پی سے کچھ سمیدن شیل اور اچھ سمیدن شیل گاؤں کی سوچی ملیے جہاں پر اڈیک بل تینات کیے جائیں گے ستائیس گاؤں میں سب چمتی سے جو ہے یہاں چناب ہونے ہو اور جو ہے ساتھ ساتھ ایک سو سنتیس گاؤں کو جو ہے یہاں پر سنگل بوت یہاں بنایا گئے ہیں اور پنچائد شناب کو لے کر پرشاسن ملکل پوری طریقے سے تیار ہے ایک سو بتیس گاؤں میں پنچائد شناب ہونے ہیں جس میں سے کی ایک سو پندرہ پر سنگل بوت اور ستائیس گاؤں میں سنگل بوت اور ستائیس گاؤں میں سنتیس گاؤں چناب ہونے ہیں پرشاسن پوری طریقے سے مستحص دکھائی دے رہا ہے پنچائد شناب کو لے کر جو ہے پرشاسن نے تیاریاں پور کر لی ہیں اور ایسے میں جو ہے پرشاسن نے سمیدن سین اور آت سمیدن شیل بوتوں کی بھی سوچی جاری کی ہے جس پر کے اترکت بل لگانے کی بات کہی جاری ہے سنگل بوتوں کی بات کہی جاری ہے جو رہے جو جڑا ہے تیسو چھکوی کینڈیڈیٹ جہینے دو سرپنچیدی الیکشنی آس تیرون چون مدان بچ میں فلحال بلوٹن میں تنا ہی نمسکار